اگر تم میں سے کسی نے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھے سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹس بس تو سیدونا امار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہے اوپر والی سیڈی پہ امار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی ہمارے ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے میں تھے سلام علیکم کی حال چل سارے امید کار دیا ترسی سارے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو سواگت کر دیا تو اپنے پیارے چینل جیدہ نام ہے ریل ریکشن جتے ریکشن ہمیشہ ریل مل دینے لہو بھی دوستو لے آگے حاضر ہوئے ہیں کوری پھر ایک نمی ویڈیو تے جیدہ دوست پہلی ویڈی ساڑے چینل تے آئے ہیں چینل سبسکرائب جرور کر لیں لائک شر تک کمنٹ کر کے دسیار کرو ویڈیو کے دعلا گریہانے تے ساڑا دوجہ چینل بھی ریل ریکشن ٹی ویڈیو جرور سبسکرائب کر لیں جیدے کہ ہاں سیلیں ویڈیو پسند کر دیں جرور جاگے ہاں تے دوسرا چینل سبسکرائب کر لو ریل ریکشن ٹی وی سو آج ساڑی ساری یوٹو فیملی نو بہت بہت موارکان عید موارک سارے ہیں نو جی پرمو آدمہ سارے ہیں تے اللہ سارے ہیں تے میر پریہاتھ رکھے تے آجو گالبات کر دیں آج دی ویڈیو دی تے کسی ویر نے کمنٹ کی تا سگا کہ واقعہ کربلا تے آجو کر دیں یہ ویڈیو سٹارٹ اپ باقی گالبات کر آنگے باچ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامعہ تنمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور المستدلعہ کے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے ان کے والد ان سے بھی بہتر ہے تو یہ تو دیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گلٹیس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں مدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں وہ یہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے علاقے تخت میں بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بہاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بہاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیس بشر ہے کہ ہم اپنے عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت توزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی الاسلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے عبا اجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور عربیت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی الاسلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کڑی ہو جائے گی تو اپنا آپ کو منکرین حدیث ڈیکلیئر کریں پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا جزید کو لے کے بیٹھے ہیں جزید 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 باری دسیو جی کہو نا کمنٹ آجے کیونکہ اسے پر نوڑج نہیں ہے کہو نا جزید دسیو جرور بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میں اس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمعہ کیے پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کرتے نہیں کہا سکتے تو پھر لانت کے مستقیق تو ہو رہے ہیں حاق چھپا کے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا تیسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرے کلیپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے مطالق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہے لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبی الاسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے ازیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار ارزول تھے وہ ختم ہوگی باگ میں نے کبھی ڈسکس کی ہے اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ میں گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی الاسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بہاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں مانتے اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی الاسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرے ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دیا آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئیبت آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حب کے کتے بھونکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سیدہ بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ ارسائش پیپر میں سارا کوئی موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو سیدہ بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ اممار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہے اوپر والی سیڈی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی ہمار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے ہوئے تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہل بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڈی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سید آئشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم آئشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر من ان کا اولیل امر مولا علی ہے ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت آئشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری صحیح رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ آئشہ دنیا اور آخرت میں وہ عدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کاٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی دیسے لکھتے ہیں آدھی دیسے ایسے لکھتے ہیں مام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خجبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن مام بخاری نے پوری عدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ آئشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دو بندی ایل عدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہود پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھے سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پورٹ سکتے بس حالانکہ یہ مسلم کی عدیث سٹارٹس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کھو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضرت میں بھی صحابی ہو ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیرڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا باید تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عود پاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر بھی ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ مافیہ مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تو لقا مؤلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سبو شتم کروائے سیدن علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تر ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدن علی کی گستاخیاں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کو پر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے یہ ہے لانتی خود ہو گئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی جالہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمن میں موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحقیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کب کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو عمیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بی بی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو لہو رسول اللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر یہ کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے اور نہ پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن خدیرِ خم سے اگلی حدیث لعن اللہ وبد تراب کے الفاظ ہے مٹی والے ابن عبی طالب پر لانت یہ الفاظ بوجود سب کا ترجمہ لانتی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیہ تو لہٰذا شیعہ نمیہ کہنا کہ تو اسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہا کہ سب مجرمین آلِ امیہ ہیں اور یہ آلِ امیہ اور بنو آشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل گئی تھے صدیوں سے چل گئی تھے وہ تو پھر اللہ نے بنو آشم کو ربوت کے لیے چھونا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی ہے پھر چھوڑ دے ایک تلف ٹاپک ہے اس ویڈیو بچ انہوں نے نام ہے ویڈیو دے واقعہ کربلا پر انہوں نے جڑھا واقعہ کربلا دی پوری بٹیرے دیتی وہ دے خلاف جڑھے بول دینے اگیسٹ بول دینے جا بابینے جاہور وہ ساب ملک جڑھے خلاف بول دینے ملک جڑھے خلاف بول دینے انہوں نے پھرے گال دسیا کے وہ اجدہ کر کے پانگتیاں ستھیاں پڑھ دینے سو منہوں لگتا کہ کسی نو گلت نہیں گنا چاہی دیا میں ایک اور ویڈیو دیکھیں سکی شاید اسی بھی دیکھیں ہوگی یوٹیوب تے کئی جڑھے نے محمد علی مرزا جنے بہت گلت بول دینے انہوں نے نوڑج نہیں ہے میں کندا کہ جنہیں اس بندی نوڑج آنا کسی نو نہیں ہے گی ایک اپنے ہوگی نے ڈاکٹر ایزرال احمد جی انہوں نے بڑی نوڑج آنا انہوں نے پتا بہت پرانے نے سکولر نا انہوں نے بہت زیادہ نوڑج آنا انہوں نے بہت زیادہ نوڑج آنگتیاں انہوں نے دیکھنی لوڑ نہیں کوران کھوڑ کے وہ تاہی کہنے نے کوران نو پڑھو وہ جو ہے وہ ہی ساتھ چے باقی جڑے دھونیا بھی بہت زیادہ نوڑج آنا وہ جانتہ لوڑکی ہو جانتہ لوڑکی ہو جانتہ جگین کار لن دینے جی میں ہن کوئی بابا پینڈ جو اٹھا تھا وہ دہ دیندہ بھی جگین کارو لوڑکی پھر ہو جانتہ جگین کار لن دینے وہ گال داس رہنے کے کوران تے جگین کارو جو کوران چھ لکیا وہ ہی پڑھو وہ دے ڈرسٹ کرو سو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تا ودیہ ویڈیو سگی جیتوسی ہو اور بھی اندھی ویڈیو دیکھنا چاندی اسو نو کمنٹ آج جرور دسیو جنہیں اتھر تک ساڑی ویڈیو دیکھ لئی ہے چینل نو جرور سبسکرائب کر جائے ساڑا دوجہ چینل رہی ہے ریکشن ٹی وی نوی جو سبسکرائب کر لیو ٹھیک ہے دوستو پھر مل آنے ایک اور نمی ویڈیو ناڑ آج لی اندھائی